میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی سموک کی انٹری شہر میں زہریلے دھویں کی شدت میں اضافہ سے ائر کالٹی انڈکس بڑھ کر 248 ہو گیا گردالوت فضا سے سانس لینا دشوار گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ مہدما محولیات کی سموک پر کابو پانے کے لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہمجاری 24,671 گاڑیوں کے چالان کر دیئے پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین سروس کے لاہور میں آغاز کی تیاریاں مکمل وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی 24 اکتوبر کو منقلہ افتتاہی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے تقریب میں چینی سفارتکار بھی مدو وزیر ٹرانسپورٹ لاہور کے مطابق ٹرین سے روزانہ اڑھائی لاکھ شہری مصطفید ہوں گے پروجیٹ پر مہانہ بجلی اخراجات کا تقنینا دو عرب ہے ڈیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیٹ کے پہلے مرحلے کا آغاز کمیشنر زلکار گھومن کی زیر صدارت اجلاف میں 9 کروڑ لاغت کی 14 سکیموں کی منظوری دوسرے مرحلے میں لاہور ڈیوٹیفیکیشن کے لیے 41 کروڑ لاغت کی مزید 19 سکیمیں منظور کی جائیں گی وفاقی حکومت پنجاب کے مزید 32 ارب کی نادہندہ وفاق کے ذمہ صوبے کے مشموعی واجبات 160 ارب ہو گئے وفاقی حکومت کے جانب سے مقررہ حصہ نہ ملنے کے سبب پنجاب نے اہم ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار زنجیریں کم روک سکی ہیں تقبیریں 24 نیوز کی بندش سچ کی آواز دبانے کی کوشش ہے میڈیا پر سینسر شف سے حکمران اقتدار نہیں بچا سکتے 24 نیوز کی بندش کے 55 میں روز نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجات سے سینیٹر رضا ربانی عبدالغفور حیدری حامد میر کا خطاب مظاہرے میں سینئر صحافیوں سمیت سیول سوسائیٹی اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ناؤترن گیس کمپنی لاہور ریجن میں سارفین کو نئے کنیکشن کا ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکامی ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں ایک عرب روپے جمع کروانے والے ڈیر لاکھ سارفین گیس کنیکشن کے لیے خار ہو گئے آگ نے امیدیں سرمایہ اور مستقبل کے خواب سب جلا ڈالے حفیظ سینٹر نے آتے زدگی سے مقامی تاجر آمیر شہزاد کا پندرہ کروڑ کا سامان خاک ہو گیا دکان میں موجود ہفتے کے آخری روز کی بائیس لاکھ بھی راگ بن گئی ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈیوٹی ادا کر کے بیرون ملک سے مگوایا گیا سامان گزشتہ پیر سے فروغ کے لیے پیش کیا جانا تھا تاجر ازوان یوسف کا بھی پانچ کروڑ کا سامان جل کر رہا عمر شیخ کی تائناتی سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا پولس افسر کا رویہ تنقید کا سبب بن رہا ہے سی سی پیو لاہور کے حالیت ناظروں کی رپورٹ وزیراعظم ہاؤس بھی پہنچ گئی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہم آسامی پر براجمان افسر کے غیر ذمہ دارانہ رویہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ورپاک کو آگا کیا پنجاب پولس کے نو افسران کے تقرر تبادلے ایس پی محمد عیسیٰ انویسیگیشن صدر اور ایس پی منصور کمر انویسیگیشن برانچ لہور تائینات کر دئیے گئے شہباز شریف کی طرف سے احساس جات منجمند کرنے کے خلاف درخواست جج جواد الحسن نے درخواست پر کاروائی ساتھ نویمبر تک ملتبی کر دی نیب نے غلط معلومات پر احساس منجمند کیے شہباز شریف کا موقع احساس منجمند کرنے کے حکامات کر ادم قرار دینے کی استعدا کی لیگی رہنما خواجہ آصف کی نیب لہور میں پیشی نیب کام کی خواجہ آصف سے اکامہ کیس میں پوچھ گچ دستاوی ذات دی طلب لیگی رہنما میں پونے دو گھنٹے نیب کے سوالات کا جواب دیا ڈیچری انٹی کرپشن میگا کرپشن کیسز جلد لپٹانے کے لیے متحرک تحقیقات کے لیے اپکس انویسٹیگیشن ریویو ٹیم تشکیل میگل سکینڈلز پر روزانہ پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم ڈائریکٹر ویجلنس عبدالسلام عارف کی سربراہی میں کام کرے گا پوج عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جیسے ماضی میں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ پاک پوج کھڑی تھی وزیر اطلاع پنجاب نے سفدر آوان کی بے حرمتی کا ڈراما اداروں کے درمیان دسادوں کی کوششیں کرا دے دیا سیاز الحسن چوہان نے بلاول بھٹو کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے والد کے فرمان کے مطابق نواز شریف سے بچیں دوبدو مقابلے کی فضا میں قاموش تماشائی قبول نہیں آپوزیشن کے ہر ہر نشتر پر جوابی بار ضروری ان کا جواب پتھر سے دیا جائے وزیراعظم آپوزیشن سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کی کاؤنٹر پالیسی سے غیر مطمئن مریم نواز کی میاں نواز شریف سے ٹیلی فون ایک مشاورت سابق وزیراعظم کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو بھیجے گئے حکومتی خط کے مندرجات پر تبادلہ خیال کیا گیا قائد مسلم لیگ کی مریم نواز کو گرگر بلتستان کے انتخابی مہم کی نگرانی کی ہدایت کیپٹن ریٹائٹ سفتر کا کراچی واقعے پر اظہار ایک جہتی پر بلاول بھٹو سمیت دیگر آپوزیشن رہنماؤں سے اظہار تشکر لیگی رہنماؤں نے جاتی عمرہ رائیون میں سٹی ٹوٹی ٹو سے گفتگو میں کہا ووٹ کو عزت ملے گی تو ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا حکومت پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں سے گبرہت کا شکار ہے بارہ کروڑ کی گاری کی ریجسٹریشن کا سن کر مہک میں ایک سائز کا سسٹم ہی جواب دے گیا مہنگی گاڑی شہری کے لیے دھردے سر بن گئی مہک میں ایک سائز کا سسٹم اپگریڈ کرنے کے لیے پی آئی ٹی بی سے رابطہ کر لیا گیا آئی ٹی بورٹ کی جانب سے خاموشی کا مظاہرہ حادثے میں جانبہ حق سب انسپیکٹر کو شہید قرار نہ دینے کا معاملہ سب انسپیکٹر کو شہید قرار دینے کے لیے دائر درخواست کی سمات ہائی ٹی بورٹ نے سب انسپیکٹر کو شہید قرار دینے کی استعداد مسترد کر دی سب انسپیکٹر کے ورسہ کو تیرہ لاکھ سے زائد واجبات ایک ماہ میں ادا کرنے کا حکم